ہر انسان پر اپنے والدین کی خدمت لازم اور ضروری ہے اگر کوئی انسان اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا تو در حقیقت قرآن اور حدیث کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ وجید کے اندر کئی مقامات پر وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَہِ والدین کے ذات اس نے سلوک کا حکم دی ہے آدیسِ مبارکہ کو پڑھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ دیشان ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا ایک موقع پر حضور نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر دے دوں تو ان بڑے گناہوں کی خبر دیتے ہوئے حضور نے ایک گناہ یہ بھی فرمایا کہ والدین کی نافرمانی ہے فرمایا والدین کا نافرمان فرمان شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اور ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر دیتا ہوں کہ جنہیں جنت میں جاننے سے کوئی شئے نہیں روکے گی تو آپ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تو ان میں سے فرمایا ایک وہ بھی شخص ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے حضرات اسی واسطے حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا کہ ردا اللہی فی ردا الوالدین اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے جس نے والدین کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا اللہ کی رضا میں ہے